احفظ روبا نسلی بنسلی معلی رسولی کریم اللہ باعت فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العزیم اسوالاتو والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ملخالے کے پوری دلیا میں سب لوگوں کو اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ سنی دعوت اسلامی کی عظیم مبلغ قاری قرآن اور صدا خان مصطفیہ قاری محمد ریاض الدین اشرفی نجمی اب ہمارے تنمیان نہیں رہے قاری صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ان کے ماننے والوں کی ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے اور کتنے لوگوں سے محبت کرتے تھے اس کا اندازہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے لگا سکتے ہیں اور ان کے انتقال پر غم و اندو کا پہاڑ جو لوگ اپنے وجود پر محسوس کر رہے ہیں ان کے تازہتی پیغام اور ان کے میسجز کے ذریعے آپ محسوس کر سکتے ہوں گے قاری صاحب بہت ہی خوش میزاج متوازے منکسر المزاج تھی ہمارے پاس حافظ شاہی صاحب جو اس وقت یوشٹن میں رہتے ہیں امریکہ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ قاری صاحب کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے سنی دعوت اسلامی کے ادارے میں داخلہ کروایا تھا تب سے لے کر آج تک قاری صاحب سنی دعوت اسلامی کے ساہے تلے پروان چڑھتے رہے بہت قربت انہوں نے پائی تحریک کو قریب سے سمجھا تحریک کے سانچے میں ڈلے اور کوئی ایسا کام زندگی پر انہوں نے نہیں کیا جس صرف تحریک پر آ جائے یا تحریک پر داگ لگے قاری صاحب کی مقبولیت کا اندازہ تو آپ نے لگائی لیا ہوگا ابھی ہم مزید نور یوشٹرن میں امریکہ میں قاری صاحب کی سالے سواب کے لیے ایک محفل رکھی گئی تھی جس میں حاضر ہوئے تھے آپ کو حیرت ہوگی ایک ایسے علم ایک ایسے حافظ جنہوں نے قاری صاحب کو دیکھا تک نہیں تھا لیکن دیکھنے کی تمنہ اپنے دکھ میں لیے ہوئے تھے انہوں نے قاری صاحب کے انتقال کی خبر سن کر کم و بیش تیس قرآن مقدس اور بے شمار یاسم شریف بے شمار کلماتِ تیبہ کلماتِ تیبہ اور بہت ساری چیزیں ایسے علم سواب کے لیے انہوں نے کرنے کی ایسے علم سواب کرنے کی گزارش کی اس طریقے سے پوری دنیا میں ایسے علم سواب کی محفلے ہو رہی ہیں بہت سارے ہمارے ساتھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے قاری صاحب کو اتنی مقبولیت کس وجہ سے عطا فرمائی تو میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کی ایسے علم سواب کی غرض سے چار خوبیاں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ معاشرے میں مدہ رسول کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور ساتھی ساتھ قاری صاحب کی مقبولیت کے سبب کی طرف بھی توجہوں کی مفضل ہو سکے پہلی چیز قاری صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے نظر آنے کا نہ ڈیمان کیا ہے نہ تیع کیا ہے نہ تقاضہ کیا ہے نہ پیش کی مانگوایا ان کی زندگی کی پوری تاریخ اس پر کبھا ہے اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ایک علاقہ بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جہاں سے قاری صاحب نے اس قسم کا مطالبہ کیا ہو کہ پہلے آپ میرے ایکاؤنٹ میں پیسہ بجوائیے پھر میں آؤں گا یا کسی نے کم دیا ہو اور قاری صاحب نے واپس کر دیا ہو یا کسی نے کم دیا ہو اور دوبارہ بلائے اور قاری صاحب نہ گئے ہو کوئی ایک واقعہ بھی پوری تاریخ خدمات دین کے اندر قاری صاحب کی کوئی پیش نہیں کر سکتا دوسری چیز قاری صاحب کے پاس بے شمار صلاحیتوں کے باوجود قاری صاحب کی خوبی یہ تھی کہ ان خوبیوں کو جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اور جو فنون اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اسے کبھی وہ اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے یہ اللہ کا فضل تصور کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ متوازے بن کر کے رہے منکسر المزاج بن کر کے رہے آج تھوڑی سی شہرت مل جائے تو دماغ آسمان کو چھونے لگتا ہے کچھ ناتیں پاپیلر ہو جائیں تو تقبر کٹکٹ کے بھر جاتا ہے لیکن الحمدللہ قاری صاحب اسے شد یہ رہی کہ حضور مفقر اسلام کے ساتھ اگر کار میں سفر کرنے اور حضرت نے فرما دیا کہ قاری صاحب نات سنائیں تو کار میں نات سنائیں کبھی ہم نے گزارش کر دی کہ ہمیں نات سنائیں تو قاری صاحب ہمیں نات سنانے لگے حق تو یہ ہے کہ دو بندے اگر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا قاری صاحب نات سنائیں تو بغیر کسی نکرے کے قاری صاحب نات سنانے کے یہ تیار ہو جاتے اور ایسا محسوس ہوتا کہ ایک بڑے مجمع میں آدمی جس طریقے سے خوش ڈلی سے نات سناتا ہے ویسے ہی وہ نات سناتے تھے تو یہ دوسری خوبی قاری صاحب کی تھی کہ کبھی انہوں نے خود کو کچھ نہیں سمجھا بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا انہوں نے خود کو بڑا کبھی نہیں سمجھا خدایی کو بڑا سمجھا ہے تیسری چیز مزرگوں کا آدم میں نے پوری زندگی قاری صاحب کو جب سے میرے پاس ہوا آئے میں نے ان کو موت تب پایا پڑوں کا آدم کٹ کٹ کے ان کے اندر بھرا ہوا تھا وہ خاص طور پر حضور مفقر اسلام کے لیے گھو کر دیرہ بنے ہوئے تھے بڑی صحبت حضور کی انہوں نے پائی اور حضور مفقر اسلام کی تربیت کی بنیاد پر اور شفقتوں کی بنیاد پر محبت کی بنیاد پر تربیت کی بنیاد پر ان کے اندر حسنی اخلاق پر پنا پرا ہوا تھا اور وہ حسنی اخلاق پر پہ کرتے آج ہمارے ہی اچھی صحبت کا کوئی متلاشی نہیں رہ گیا خود ہی کو آدمی مکمل سمجھ کر بڑوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لیکن قاری صاحب کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت دم تھے اور ہمیشہ بڑوں کا خیال کیا بڑوں کا اعترام کیا بڑوں کی خدمت کی چوتھی خوبی خالی صاحب کی زندگی پر تحریکیں وفادار رہے کبھی کوئی کام ایسا انہوں نے کیا نہیں جس سے تحریک پر داگ لگے اور ہم بے خوف و خطر تحریک کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا کے کسی بھی خطے میں بھیجنا ہوتا ہم بھیج دیتے اور کبھی ہم کو ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یاد کہیں قاری صاحب بیڑا غرق نہ کر لیں نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں قاری صاحب کو ایک بار بھیجا گیا وہاں سے دسیوں مرتبہ قاری صاحب کو بھیجنے کے عرص کی ظلے میں ہم سے بزارش کی گئی تو یہ دو چار باتیں تھی جو مجھے کہنا بے پناہ ضروری تھی اور یہ باتیں صرف میں نے اس لیے کہیں ہیں تاکہ وہ دائیہ نے دین جاستے کے مسافر جو ہیں قاری صاحب کی مقبولیت کے اسباب کو سمجھیں اور قاری صاحب کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول جلل جلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوں سنی دعوت اسلامی پورے کے پورے سلسلے اور تحریک کی ساری برانچز تحریک کے سارے مبلگین قاری صاحب کے ویسال پر ان کے گھر والوں کے غم برابر کے شریک ہیں اور جو کچھ ممکن ہو سکے گا قاری صاحب کے سلسلے میں ان کی فیملی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اللہ ان کی خدمت لے سکے گا ہم سب ان کے بھائیوں ان کی والدہ ان کی فیملی کے دست و بازوں پر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں توا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیف فرمائے اور شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں مالہ مالہ فرمائے اسے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ حضور مفقر اسلام جیسی عظیم شخصیت جو چہاں دیدہ بھی ہیں اور آگوش پروردے حضور حافظ ملت و حضور مفتی آزم مہین علیہ رحمہ ہیں انہوں نے قاری صاحب کی تربیت کے اندر بڑا قلیدی رول ادا فرمایا ہے اور اتنا یقین تھا قاری صاحب پر کہ اپنی مسجد میں قاری صاحب کو کوشش کر دیتے سال میں دو تین میں نے بلانی کی اور حضور مفقر اسلام کی مسجد کے اندر وہ جو ہے دو تین میں نے محمد کرتے تھے اور حضور جہاں فرماتے تھے مہا پروگرام وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے اور ایک کمپلین کبھی میرے پاس حضور کی طرف سے نہیں آئی کہ آپ کا مبلگ ایسا بلکہ قاری صاحب کو اپنے ساتھ رکھنا پسند بھی کرتے تھے اور قاری صاحب سے حضور مفقر اسلام میں پناہ خوش تھے اب ایک آخری بات ارس کر دوں ہم بہت ساروں کے گھر مہمان بن کر کے جاتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں چلو جاتے ہیں سب تو ایسا نہیں لیکن کسی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں قاری صاحب کے ساتھ قاری صاحب کی مذبان کا بیٹا تھا جو بیٹا قاری صاحب کی مذبان کا تھا قاری صاحب کے ساتھ لندن کے سفر میں تھا لندن سے واپسی میں قاری صاحب کے ساتھ حادثے کے اندر اس بچے کی شہادت پہلے واقع ہوئی اور قاری صاحب کی شہادت بعد میں واقع ہوئی میں نے اس بچے محمد عادل کے والد کو جب میں نے فون کیا اور میں نے بچے کی تازیت ان کے سامنے پیش کی کہ آپ کے بچے کے بسال اور شہادت کے غم کے اندر ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں تو برجستہ ان کے والد فضل صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت خیل بیٹی کا تو انتقال ہوا اس کے نصیب میں تیتی زندگی تھی اتنی زندگی اس نے پوری کر لی لیکن میرا مہمان چلا گیا میرا مہمان چلا گیا ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے میزبان کے گھر پر رہ کر کے اپنا عالی قدار پیش کیا ہوگا تب ہی تو ایک میزبان عادی صاحب کے بارے میں یہ قلبات خیر کہہ رہا ہے ساتھیوں سیکھوں ان کی زندگی سے اور اللہ یوں ہی کسی کو مقبولیت نہیں عطا فرماتا پہلے اللہ اس کی مقبولیت کے سلسلے میں اسے نیکیوں کی حسن اخلاق کی توفیق عطا فرماتا ہے پھر اللہ کسی کو مقبولیت عطا فرماتا ہے میں جملہ سنی دعوت اسلامی کے ناتخان حضرات سے مبلکین سے گزارش کروں گا کہ جن خوبیوں کا میں نے تذکرہ کیا ان خوبیوں کو اپنی ذہنی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ پرورتکار کی بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہو سکیں اور یہ سارا دعوت دین کا کام ہمارے لئے توشے آخر نہ سکے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو قاری صاحب کی درجات و بلند فرمائے اور پر بنتگار رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی بابا